لیکن یہ جو علماء گئے ہیں انہیں پتا ہے یہ جانتے تھے یہ سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس طریقے سے میں سبق سکھایا میں بڑے ہی مختصر سے وقت میں وہ سبق بغیر کسی مسئل کی اختراق کیونکہ موت نے یہ نہیں دیکھا بیماری نے نہیں دیکھا کوئی جو آیا اور لپیٹ میں لے گئے حضرات اس دنیا میں تین چیزیں ہیں جس بھی بندے نے اپنی صحیح کر لی اور وہ اپنی اصل پہ قائم رہا وہ کرپ نہ بنا کرپ شد میں نہ داخل ہو اسے آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ آپ کے لئے یہ زندگی مبارک بارک کی مستق اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے سب کو انسان بنانے کے بعد جو فرشتوں پہ فوقیت دی مت سمجھئے کہ علم کی وجہ سے اور علمان برشاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری نے اس کیوں پر اچھی خاصی بحث کی کہ فرشتوں سے بھی رب کے سامنے گفت و شرید ہو گئے اور شیطان بھی بول پڑا اگر رب کے سامنے کوئی نہیں بولا اور خاموشی سے نظریں چھکا کے آنسوں بہا گئے آجزی اور ان کے ساری سے اپنی بندگی دکھائی ہے تو وہ آدم علیہ السلام تھے آپ کسی بھی گھر میں پیدا ہوئے ہیں کسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں آپ اور میں انسان ہیں اور انسان کا کمال اس کے چھکنے میں ہے بندگی میں کسی لئے دین میں جتنا مرضی اختلاف ہوا ہے لیکن سورہ فاتحہ کی اس آیت میں کسی مسئلہ کا کوئی اختلاف ہے کہ اللہ دنیا مشکل ہے اپنی طرف کھینچتی ہے بگاڑ آتا ہے لیکن ہم تیرے بندے بن کے رہیں گے حسائد پہ حل مشکلات پہ حل ہم تیری مدد کے ساتھ پائیں گے ویسے ممکن نہیں اور حضرات کی حقیقت ہے دنیا کی کوئی فیلد ایسی نہیں کوئی شعبہ ایسانی جو ناکام نہیں ہوا بچا ہوا ہے جس کو رکھنے بچایا تو آپ اور میں سب سے پہلے اپنی انسانیت کا بہترین سموت میں آپ کو کہوں کہ آپ غلط ہیں گندے ہیں آپ میں معقولیت نہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ کچھ اور پڑے یا نہ پڑے اپنے آپ کو پڑے بلی کی انسان والا نفس سے ہی پسیر ہم اپنے آپ کو بڑا پڑتے ہیں جب بھوک لگی ہوتی ہے ہم پڑتے ہیں جب ہمیں نہ آنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں ہم اپنے پھر توجہ دیتے ہیں جب ہم دھوپ میں ہوتے ہیں جب بھوک پیاس میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے تو مشکلات میں آنے سے پہلے پہلے آسانی میں اپنے رب کو جانی ہے خود کو پڑیئے اور بندگی کو چیک کرتے رہا کرے میری بندگی کے لئے ہم اکثر بیٹریوں کا پانی دیکھتے ہیں جب یوپی ایسٹر کو دیکھا تو پانی کو گاڑی کے والے لوگ بھی اپنے اس چیز کو لیول کو دیکھتے ہیں جس دن ہمارے اس سرخ پانک میں پانی دیچے چلا جائے اور وہ اپنے لیول پہ نہ اٹھائیں فکر ہوتی ہے حضران انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی جو پہلی چیز ہے وہ اس کے عقیدے میں اور یاد رہے ہیں عقیدہ پوری دنیا میں رب نے صرف ایک ہوتا رہا ہے دوسرا ہے یہ عقیدے دونے عقیدہ ہے اور وہ ہے اشہد اللہ علیہ علیہ اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُ جتنی مرضی پہ سیمار کر لیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی چھے پوشتوں تلق اس کلمے کو ایک رکھا ہے حرطہ کے لگ ان کی چھٹی پوشت سے آگے چل کے جو قابیل ہے اس کی چھٹی پوشت سے جو بیٹا پیدا ہوا اس نے آغاز کیا تھا اس کلمے کے مد مقابل اور توحید اور عقیدے کے مد مقابل نتیجہ یہ نکلا آتا کہ دن پہ دن سلسلہ بڑھتا گیا اور ناکھ کے مد مقابل پانچ مشیر کشا جب اللہ کے مد سوا یعوس یعوب اور نصر کھڑے کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا اللہ سمجھاتے ہیں اور بڑی دھیل دیتے ہیں اس دھیل کا جو لوگ فیدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں وہی اقل مت ہوتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں وہی مبارک بات کے مستحق ہوتے ہیں ساڑھے دو سو سادر نے ان کو سمجھایا ساڑھے دو سو سال اور نہیں سمجھنے پہ آیا تو انہوں علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں سمجھے نہیں سمجھنے پہ آیا وہ بیٹا نہیں سمجھے تو یہاں سلسلہ نصف نبوت اس کا گھر یہ آپ کو تب ہی پینا دے گا جب آپ میں اور میرے میں بندگی ہے کشتی بنی کہا جو پیغمبر کی بات مانک کے اس میں بیٹھ جائے گا پیغمبر کس کی بات کر رہا ہے اے اللہ ہی جب وہ رب کی بات کر رہے ہیں کوئی دوسری بات کرے تو نہیں چلے حضرات وہ لوگ جو اپنے حقیدے کی حفاظت کے لئے اس کشتی میں سوال ہو گئے حالت کے گھر والوں کے جملے تھے یہ کم سا جو ہے وہ پیشہ برانہ مہارت رکھتا ہے پتانے یہ بجے گی کی نہیں بجے گی اور ماں کی تربیت میں پلنے والا بچہ پہاڑ پہ چڑھنے کو اس نے ترجیح دی تھی یہاں ہنے آپ کو روکا تھا لوگوں وقت کے پیغمبر کی بات وقتی طور پر حقل میں آئے یا نہ آئے حالات تسلیم کرے یا نہ کرے ماں نہیں پڑھو اور یہی یقیتی کا تحافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی میں سوال تھے ان کو بچا لیا باقیوں نے بڑے بڑے سنا ہے قاتے بھی بڑے تھے تاریخ لکھتی ہے کہ طاقتیں بھی بڑی تھے بھری مجلس میں اٹھ کے کوئی بندہ تاریخ کا ماہر ترین انسان اللہ کی اس پکڑ اور سزا کے اوپر اس کے اندر جو لوگ آئے تھے ان کا شاید نام بھی نہیں جانتا مٹی کر دیا اللہ پانی اسے مارا تو عقیدے کو آپ اور میں ہر شکل میں بچا لیا اور وہ صرف اور صرف جو مرضی ہو جائے آپ سو مسئلہ کے رکھیں ہزار مرتبہ کسی کی بیعت کریں لیکن لا الہ حلی اللہ پر توحید پر کوئی کمپرمائز نہیں کریں آپ اکسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں سر رم نے دیا ہے اس کے دربے ہوگا جب مرضی جہاں مرضی ہوگا جائے اور بھائی وہ برنٹی سے کہہ رہا ہوں میں کون ہوتاں برنٹی دینے ہوگا شریعت نے دی ہے جو بندہ ایک مرتبہ زندگی میں صدق دل سے اس نقیدے کو لے لیتا ہے موت کے وقت اگر کلمہ نصیب نہ بھی ہوا تو تب بھی جنہ دی وہ پھر بھی جنہ دی اور اگر کلمہ نصیب ہو جائے یقینہ ہے صحیحہ کی اوپر من کانا آخر کلام الہ الہ حلی اللہ داخلہ جائے مگر اس میں تین بڑے ویرس ابھی تک تو آپ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں کہ یہ ویرس جب سکمہ کوئی زندہ امسان ہے یا کوئی پروٹین کی شکل کا کوئی مواد ہے جو اندر پہ جا گیا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ویرس عقیدے کو جو برباد کرتے ہیں بتائیں پہلے نمبر پہ کوفر ہے اور آپ دیکھیں اس وقت ساڑھے سات عرب لوگوں میں سے بیچارے ڈیڑھ عرب پہنے دو اور اب مسلمان ہیں باقیوں میں کلمہ ہی نہیں پڑھا کتنا شدید ویرس کسی کو ڈر نہیں پولیوں کے چند لوگ ملتے ہیں چام طرف قدرے پلاؤں جس اب میں کمزوری نہیں آئے عقیدے کی کمزوری تو کیا عقیدہ ہے ہی نہیں اتنے لوگ جو کلمہ کے بغیر ہیں اس سے بڑی خوفناک چیز ہوئے نہیں دوسرا ویرس کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھ کے پھر اللہ کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک بھی رکھتے ہیں تو بھی ہے یہ بھی ہے یہ اللہ کی غیرت کے اللہ کی غیرت کے منافع ہیں اور دنیا میں کسی بھی غیرت مد انسان کو اپنی عزت و موشار کا تچیلی لگتی اور تیس رہ ویرس اس کو ہمی شریک کہتے ہیں اور تیس رہ ہے اللہ معاف کرے نفاق نفاق کہ بندہ دکھائے کچھ اور شو کچھ اور کرے اندر کچھ اور اس کی جلوت کچھ اور ہو خلوت کچھ اور ہو ظاہر کچھ اور ہو بادن کچھ اور ہو اوپر سے بڑا خورصورت اندر سے سامت جیسا زہری لاؤ گی اسی سامت کے نقش و نگار اوپ سے ہی لے کر نگاہ زہر پر آپ اشنمہ مدن نہ دیں اس بدنصیب کو میرے پیغمبر نے اپنا جنبہ بھی پہلایا اپنا لوہاں پہ مبارک بھی دیا جنازے بھی قبر میں بھی لہن میں بھی طور پر مگر آسمان سے جواب آیا ماغوب ہم نے آپ کی کبھی بات نہیں ہو لیا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بندے کتنے زہری لیتے ہیں بھائیو آم اور میں اگر اس معاملے میں اپنے آپ کو بجا گئے دنیا اللہ کا آپ کو بھرا کہتی رہے انشاءاللہ اللہ ہم یہاں سبور ہوں دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے محبوب کی لاج رکھ بائی ہے اور اللہ کو محبوب بڑے پیار ہے اللہ کسی بھی شکل میں اپنی محبوب کی انساٹ برداشت دے گا وقتی طور پر بے شکل اللہ سبور ہے اللہ سبور ہے سارے کائنات کا سبور ہے اللہ تعالیٰ نے گل پہ ڈھیل دے دی لیکن جس نے بات کو نہیں مانا میرے رب نے چھوڑا ہی کہیں گے اسے زمین پہ کبر نہیں ملی کبر نہیں ملی اور اگر ملی ہے تو بڑی بدنصیبی سے ملی ہے میرے محبوب کے چچا اللہوں کی مثال دنیا کے ساتھ ہیں اور آپ کی اتباہ پر ایک آہ کامیاب ہے وہ بندہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کی کسی گوشے میں لیتا ہو کچھ کھاتا کچھ پیتا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کلمہ پڑھے اشہارو انہ محمد الرسول اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی ہو اور اس نعمت سے نوازہ ہو اور اس کے بعد اس کی روبی یہ ہو کہ جہاں بھی محبوب کی بات آجائے وہ آپ کی حیاء کرتے ہوئے سر بھی چکا لے اور روح بھی جائے مقابلہ نہ کریں مقابلہ نہ کریں نہ آپ سے آگے بڑھے لا تکتی روبے نہ یدی اللہ وسلم نہ اپنی آواز بلد کریں نہ آپ کو ہرا کے کسی اور کو جتوائے یہ کسی بھی مسئلہ کا ہوگا یہ بندہ کامیاب ہے جس کی زندگی مبارک ہے اگر یہ چیز ہے تو یہ بندگی ہے یہی بندگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیوں کے نبی کائنات کے امام ہیں ان کی عزت نہیں کر سکا وہ کسی اور کی عزت کیا کرے گا اور بھائیو اس میں بھی تین ہی ویرس ہیں پہلے نمبر بھائی آپ کی اتبا کی بچائیں نہ فرمانے نہ فرمانے مانتا ہی نہیں ویلیو ہی نہیں دیتا اور بڑے سارے لوگوں کو آپ آج کل سن رہے ہیں کچھ نہ چھوڑے حدیث بہت قرآنی یہ تو کل کی بات ہے صدیوبہ یہ کیا ہے تصدیر ہیں کہانیاں ہیں کسے ہیں عجب کی سازش ہے اللہ کی قسم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھائی ہے وَمَا يَتِّقُ عَنِ الْحَوَانِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَنِ الْحَوَا اپنے آپ کو یہی کہہ دیں میں امتی ہوں اور امتی کی کیا مجال کے ساتھ ہوں امتی کی کیا مجال کے ساتھ ہوں وہ فقی ہو کوئی امام ہو کو فتیب ہو کو مہدس ہو میرے پیمبر کی سنت کیونکہ سنت کو جب بھی قتل کیا ہے مدد کے ویرس نے کیا بھائیو ہر بندہ مدد کو بھرا کہتا ہے میں نے کسی کو یہ نہیں سنا کہ وہ کہتا ہوں کہ مدد اچھی سوائے جب ہم ناظرے میں ہوتے ہیں تو مدد احسنہ کی چکر میں ہوتے ہیں بھائیو دین قرآنہ ہے اللہ بللہ ہی دین الخالص آسمان سے اتارا گیا ہے پیور ہے جہت مانے وہ ہی چلے گا اس میں دو نمبر ہی نہیں اس نے کرمشن نہیں چلے گا اور جب بھی مدد آئی ہے سنت وہاں سے اٹھا لی گئے سنت بڑی بیراغ مند ہوتی ہے آپ کو سنت کا ساتھ دینا ہے کوئی بھی ہے اور اس میں جو دوسری پرابلم آتی ہے وہ ہے کہ انسان اس بیماری میں مبتلا ہوکے خود کو بیماری نہیں سامنے خود کو بیماری نہیں سامنے اپنے سے بڑے سارے لوگوں کو یہ وبا لگی لیکن ہم کہتے تھے نہیں 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 ڈاکٹروں نے زیادہ نہیں کیا ہم نے بڑی مثال ہے آپ جب بریز آنے نہیں رہے مجھ کو بیماری ہے تو بھئی آسپیٹر کیسے لیے نہیں آتا کوئی اور بیماری کی آج بلکی عزیز میں پوری دنیا میں گھونے پھرنے کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے کہ پدت کے اندر مبتلاہ بندے نے ہمیشہ خود کو اچھا جانا ہے یہ تو دورائی ہوتی ہے اوپر سے خود کو اچھا کہا ہے اور اچھا بھی کس سے کہا ہے محمد رسول صرف سے یہ بیچارہ میں جتنی دعا اپنی تنہائیوں میں اس بندے کے لئے کرتا ہوں شاید کسی میں کیونکہ یہ کلمہ پڑ چکا ہے اور بیدر چکا ہے اور سمجھتا ہے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ ہی اچھا ہے جو آپ کہہ کے کر کے گئے وہ اس کے اندر کمی تھی اور دیسری پرابلوم جو بندے کو آتی ہے یہاں پر کہ بندہ رہا ہڑیگر ہو جاتا ہے زیدہ کرتا ہے اور بندے کو مار دیتا ہے یہ کہیں گا نہیں چھوٹا ہے یہ سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے جو نہیں در رہا ہوں وہ درست ہے آپ کو ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مباسے میں مناظرے میں ہر بندے کو چھتوا لیا جاتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا لیا جاتا ہے اور یہ بنا کسی لائق نہیں ہم نے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں نا وطن عزیز میں آپ اپنے سفتر آباد میں دیکھیں بہت جوش کے ساتھ کلمہ پڑھ کے لڑی غیر مسلموں سے مہارا شاید ابھی ڈاکرہ اپنوں سے لڑی اور اپنوں میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چیز ذمہ لگا کے ابھی کسی امام اور علمتی کے ذمہ لگا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کو اتنا کھنگالہ اور اتنا پڑھا ہے مجھے ان کی زندگی میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ملی جو ہم نے ان کے نام لگائیں بچارے بری اسے پا انسان اللہ کے معبوب اور پیارے بدے اگر ان کے خاتے ڈاکتے ہیں اور بھائیو تیس کی اور آخری چیز جو بڑی عام اور ضروری ہے کہ جب ان دو کی ویلی اور قدر نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ انسان کی معاملات بگاڑ دیتا ہے معاملات میں سب سے پہلے تو چیز آتی ہے وہ سماجی آت ہوتی ہے سماجی زندگی رہن سن تعلقات رشتے جالی اور دوسرے نمبر پہ ہمارے کھانے پینے کی معاشیات کمانا کیسے اور پھر جا کر کے تیسرے نمبر پہ اگر کچھ چیز ہمارے ساتھ نہ کراتی ہے تو معاملات یا تنگیر دیگر ہمارا رہن سن رکوع کا معاملہ آجاتا ہے تو اللہ کے ساتھ عقیدہ اور عبادہ اور حمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ زندگی معاملے میں اگر آپ قائم ہیں تو آپ کامیاب ہیں اور اگر دونوں کے حق ادا نہیں ہوئے آپ سب سے پہلے اپنا حق مارے ہیں میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کماتے کماتے بچوں کے لئے آل اولاد کے لئے ختم ہو جاتے ہیں مگر اپنا حق نہیں دے پاتے جو بندہ دل میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر میں نہیں آسکا یہ سب سے بڑا ظالم ہے کرمٹ انسان ہے جو اپنا ہٹم آگ رہا ہے جتنا مان کمایا ہے تیرے سے سارا لے لیا جانا ہے تیرے سے سارا لے لیا جانا ہے بانٹ بچھلوں نے لینا ہے اور قبر کی بد پوٹھڑی میں حساب سارے سارا تیرے سے لیا تھا بانٹ کے بارے میں آئی اللہ ریپورٹ سچی ہے اللہ بہتر جاتا ہے کہ جی وہ ٹھیک نہیں تھا اس نے پوری کھلائی اس کے رشتے دام ہوتے ہیں کہ یا اسے اپنی جان عزیز نہیں دی درائیور کو جب بھی حادثہ ہوا ہے اپنا ہم بچاتے نہیں کر گیا لیکن ہم عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں زندگی کی ہاتھ چیز کا حساب ہے اور اس کا ہم نے بڑا ستا منا رکھا ہے لیکن جو جھٹکا موت کا آنا ہے وہ اپنے کسی بھی جگہ شکریہ میں شامل نہیں کیا ہوگی کہ ہم اپنے سگاہ ہیں تو اس حیاتے سے بڑی آخری بیوی نہیں کیا مجھے یہ نعمت ملی ہے کہ میرے بھائی کو یہ اثر کیونکہ دعوت کے اندر رشک ہوتا ہے تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی حسد نہیں ہوتا پھر جا کر آپ بلاتے ہیں آجائیں آئیے میں بھی آرہا تو ایک بھائی پانچ لڑکے بیٹھے اچھے خاصے سے منوشات آباد بل کے بھائی تو انہیں جس مہم نے اتنا ہی رکھا کر دی کیا آپ اور میں ایک منزل ہے ایک سفر ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریق ہے ایک ہی طرق ہے اور سب نے اسے گزر پاہ ہے کوئی آج کوئی کل تو پھر بھی ہماری سماجیات درست کھوئی تو پھر پندری کی کمی آگئے اور اسی میں لی دی کے جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلے کمانا بڑا ہم مختصر کر رہا ہوں کمائی ضرور مگر حال ہی کمائی تھوڑا کمائی حال کمائی بڑی ساری اس پر بات ہو سکتی ہے میں شاید یہی تفاولہ تھا میں پھر کہنا چلتا ہوں اپنی فیلڈ میں آپ صرف کسی کو درست نہیں کریں عمران خان کے بیچارے کی بس کی بات نہیں حکوم کی بس کی بات نہیں یہ میری اور آپ کا جو اندر اللہ نے گورنر دیا ہے ابھی جو مغرب کی جماعت ہوئی اور پہلی رکعت میں آپ نے جو صورت سنی ہے تیرہ اندر کا گورنر ہی درست نہیں ہوا فالہ مہا فجور رہا وقت قواہ قد رحم مہم سکھا وقت خوا منتصہ اتنے اندر جو حکومت ہے یہ کر اس کی گورنر درست نہیں تو بات تیر آئی گوا کے سئی کیسے کرے آئی بڑی عام چیز مگر ہم نے یہ نہیں کیا اپنے آپ کو درست کریں کہ حلال کی طرف پڑے اور قدم صرف ہی بنائی میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں جو میں کام کر میں تدریس کرتا ہوں میں لیکجرشپ کرتا ہوں میرے کوئی اور کام میں نہ کسی کا حق مار دو نمبر جو جس کائی دو اور دھڑک کے ساتھ دوں اور جو بلد ہے وہ بتاؤں جو صحیح ہے وہ ہی دیلیور کرو جو حقیقت ہے عام سوسائیٹی کو دینے کے والدین میں ہر بندہ مندی میں ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کچھ دے رہا ہے دی جی تو خالص دیجئے لیجئے تو خالص دیجئے اس کے اندر کتنے لکمیں ملانے لکمیں تو رکھ دی جاتے ہیں لکمیں تو رکھ جاتے ہیں پھر ایک ڈبل روٹی کے دو ٹکڑے بھی نہیں کھائے دو بیس نہیں کھائے جاتا ایک لکمہ مکمہ لیا لیلہ مسکل پانی کا گھوٹ بڑی دو نمبریاں چکی ہے رسول صلی اللہ نے بتایا حلال کیا ہے کھانا کیسے اور آخری چیز جو تھی اس میں وہ میرے اور آپ کے معاملات کہ ہم ہمیشہ ہم بلی یہاں رکھ رکھے رہنے وہ جو ہے اس کی بیٹی ایسے اس کا بھائی ایسے آپ جتنے اب تک میں نے باتیں کی یہ اس میں اچھے بن گئے عقیتہ بھی آپ کا بہت اچھا توحید بھی بڑی اچھی شیرق سے بچے ہوئے اوپر سے بچے ہوئے لفاق سے بچے ہوئے ریا سے بچے ہوئے آپ سنت کے مطبع محضور سنت کے پیروکار آپ بڑے نیگر بڑے فرم و بردار آپ جو ہے آپ مردہ بھائی کا گوشت رکھ گیبت رکھ لی یہ بیٹھے بیٹھے نماز بھی پڑی یہ زیارہ کچھ مسجد میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں بلا ایسے ہے اور وہ برائی اس میں پائی بھی جا رہی ہے ادب موجودگی میں ذکر کر یہ ہی تو گیبت ہے یہ ہے وہ اس کے پچھلے عقیدے اس کی ستنت اس کے قیام اس کی عبادات اس کی رکوب اس کے بنا جان اس کی بیر سسیندیاں لوگ کو دیا ہوا بانٹا ہوا زکاة صدقات خیران ساری دنیا قیامت کے دن اللہ نے جب اس نے سیر نہیں کی تو اس کے بھا سے چھین کے دوسروں کو دیکھے ان کے بنا اس پہ لاد گئے تو پھر یہ کام یاد تو نہیں ہے ناکام ہے ساری زندگی باہر گزار کے آیا واپس آیا بڑا بھائی تو چھوٹے بھائیوں نے اسے دیا یعنی حساب کتاب میں اُلٹا لوس کی جیم میں تھا بریف کیس میں تھا وہ بھی نکال لیا تو اس کی کیسی زندگی ہے بیوی بھی جھوڑی بجے بھی جھوڑے آل اولاد بھی جھوڑی ہم نے ساری دنیا سے موپوڑے رکھا اس دولت کے لئے اور جو نیکی کمائی اسے سید نہیں کر سکے جمع نہیں کر سکے آئیے اسی پہ اپنی بات ختم کریں اچھے بنیں اچھے بھی بہت اللہ کا شکر ایک انسان رب نے اچھا بنایا خوبصورت بنایا عقیدے کو صافی کر لیں رسول صلی اللہ سے وفا کو مضبوط کر لیں اور انسانوں کی حیاء میں جو چیزیں ہیں سماجیات میں معاشیات میں اور تعلقات اور معاملات میں ان کو اچھا کرنے کی کوشش کریں موت آئی تو عزاز کے ساتھ آئے اور موت ہوتی ہی وہ ہے جو عزاز کے ساتھ ہے جسے رب کو ملائکہ خرامہ خرامہ اوپر کو صبر کریں اسے سجین میں قید خانے میں نہیں بھیجا جائے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اللہ ہمارے دکھ در بیماریاں پریشانیاں علام مصیبتیں جتنی بھی ان کو ٹالے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہماری وجہ سے یہ ہمارے ہاتھوں سے آگے تیار ہونے لوگ سے بنے ہیں اللہ اللہ ہمیں اس کے ادر بہتری لانے کی توفیق دے سبحانت اللہ وحمد شکر اللہ 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 اللہ